بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں کتنے وقت کی نمازیں جیسے زہر کی نماز کے لئے کوئی وضو کرتا ہے کیا اسی وضو سے وہ اثر کی نماز پڑھ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ پوری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں گا جیسا کہ حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں اس مسئلے کی سریح اور صاف طور پر جزیہ موجود ہے مسئلہ واضح طور پر کتابوں میں بھی لکھا ہے انہی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ آپ کے سامنے کھل کر صاف طور پر بیان کروں گا سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے اگر آپ وضو کر لیتے ہیں ایک وضو سے جتنی نمازیں چاہیں چاہے فرض نماز ہو نفل نماز ہو سنت نماز ہو واجب نماز ہو دو رکعت ہو چار رکعت ہو یا دو دو کر کے دس رکعت بیس رکعت سو رکعت آپ جتنی نمازیں چاہیں گے آپ پڑھ سکتے ہیں ایک ہی وضو سے جتنے وقت کی نمازیں ہو چاہے وہ ادا نماز ہو یا قضا نماز ہو چاہے وہ زہر کی ہو یا اثر کی مخریب کی چاہے آپ جتنی چاہیں آپ کا وضو اگر باقی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ایسے ہی اگر آپ وضو کیے ہوئے ہیں فرض نماز کے لیے جیسے زہر کی نماز کے لیے اب اسی وضو سے آپ نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسی وضو سے آپ قرآن بھی چھو سکتے ہیں اس کے لئے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے قرآن چھونے کے لئے وضو کیا تھا اسی قرآن کے چھونے کے لئے وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ کے لئے آپ نے وضو کیا تھا آپ چاہتے ہیں اسی وضو سے آپ فرض نماز زہر کی نماز، اسر کی نماز، عیساء کی نماز، فجر کی نماز کوئی نماز پڑھیں گے پڑھ سکتے ہیں الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب وضو میں طریقہ وہی ہے سب کا وضو وہی ہے الگ سے آپ کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ایک وضو سے آپ جتنا کام چاہیں گے جتنی نماز چاہیں گے پڑھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں ہے ایک ذرا یہاں تفصیل اور سمجھ لیجئے ایک نماز کے لیے ایک وقت کے لیے آپ نے وضو کیا جیسے زہر کی نماز کے لیے اب آپ کا وضو باقی تھا اگر آپ اثر کی نماز بھی اسی سے پڑھیں گے تو نماز تو ہوگی کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ اثر کی نماز کے لیے وضو کے باقی ہوتے ہوئے پھر سے دوبارہ وضو کریں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا بہتر ہوگا زیادہ ثواب ملے گا نماز میں تازے وضو سے نئے وضو سے نماز پڑھنا یہ ثواب میں زادہ دی کا باعث ہے نماز میں ثواب زیادہ مل جاتا ہے اسی لیے اگر آپ چاہیں گے تو اسی وضو سے پڑھ لیں گے کوئی حرج نہیں نماز کے ثواب جس طرح عام طور پر ملتا ہے اتنا ہی مل جائے گا لیکن اگر آپ دوبارہ نیا وضو کر لیتے ہیں کوئی دکت نہیں نیا وضو کر لیں گے تو فضیلت بھی مل جائے گے اور زیادہ ثواب بھی مل جائے گا اسی لیے اگر آپ چاہیں آپ کو اختیار ہے ثواب زیادہ لینا چاہیں تو بار بار وضو کر لیجئے اگر ثواب نہیں لینا چاہیں آپ اگر چاہیں کہ نہیں ابھی ثواب کیا ہے میں جلدی سے نماز پڑھ لیتا ہوں آپ وضو کروں گا نہیں کسی بیماری کی وجہ سے ہے کسی اور وجہ سے نہیں میں وضو نہیں کروں گا میرے دل چاہتا ہے کہ میں اسی ایک وضو سے چار پانچ وقت کی نماز پڑھوں ٹھیک ہے پڑھئے کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پے، فون پے یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں